انارکلی دھماکے کے دو مرکزی دہشتگرد گرفتار کر لیے گئے ہیں دہشتگردوں میں عبد الرزاق اور سنا اللہ شامل ہیں دہشتگردوں نے اداروں ریلوے سٹیشن کو نشانہ بنانا تھا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں جان لیتے ہیں آبد چہدری سے جی آبد چہدری آگاہ کیجئے گا بلکل سیڈیڈی حکام کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ انارکلی دھماکے کے دو مرکزی ملزمان ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں مرکزی ملزمان ہیں جن کو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے علاقے میں ٹرک پر بٹھایا گیا تھا اور خفیہ سامنے پر انٹیلیجنس بیس اپریشن کیا کر دونوں دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان میں سناولاد عبد الرزاق شامل ہیں جن کے قبضے سے آئی ڈیز ڈیٹونیٹرز پرائیما کارڈ ڈیموٹ کنٹرول اور بیٹیاں برامت کی گئی ہیں سیڈیڈی حکام کے کہنا ہے کہ دماغہ کے اس مواد برامت ہونے پر دونوں دہشتگردوں کے خلاف دہشتگردی کی تفاہت کے طاحت مقدمہ درس کر لیا ہے ملزمان شہر لاہور میں ایک ہی دن میں دو دماغوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور ملزمان بلوچستان کے علاقے سے بزریا ٹرک جو ہے وہ لاہور پہنچے دی جن کو انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ اطلاع ملنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے البتہ ایزتائی تحقیقات کے دوران دونوں دہشتگردوں کے جانب سے اعتراف کر لیا گیا ہے کہ وہ ہی دونوں دہشتگرد ہیں جو کہ ماسٹر مائنڈ تھے اور انارکلی بلاس میں ملوث تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ ریمورٹ کنٹرول کی مدد سے دہشتگردوں کے جانب سے انارکلی میں نماکہ گیا تھا سیڈیڈی حکام کے اصورے سے کہنا ہے کہ دونوں دہشتگردوں کو مزید تحقیقات کے لیے ناملوں مقام پر مندکل کر گیا گیا ہے ٹھیک ہے آبی چوہتی آپ کا بہت شکریہ